لاکھی گھولی کہاں چلی لیکن آپ لوگوں پر جرور چلو یا بہتا اور اب ہم سے سوال ہوتا ہے انیس سوال بہتیس کا کیوں نہیں لات کرو کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے یہاں نوکری بحالی نہیں ہونے دیں اگر ویڈیاپن نکلے گا بھی تو کوٹ کچھری کر کے ہم جرور پھسا دیں ستہ ایس پتیسیت کا آرکشن کس نے کم کیا یہاں پر وہ بھی سکتا یہ بھی بتا دیں کہ یہاں کے نوجوانوں میں یوکتہ نہیں ہے نوکری کے ادھک مہد ہے لاکھی گھولی کہاں چلی لیکن آپ لوگوں پر جرور چلو یا بہتا لاکھی گھولی ہم لوگ صرف اور صرف ان کو لگاتے ہیں جو جھوٹے اور تھاگ اور لوگوں کو دکھ بھرمیت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ادھک مہد ہے ادھک مہد ہے اور اب ہم سے سوال ہوتا ہے 1932 کا کیوں نہیں لگتے ہیں لاؤ تو موسیبت نہ لاؤ تو بھی موسیبت جب ہم لے کے آئے تو یہ ادھر سے کھڑے ہو جائے اور جب ہم 32 کی یہ پاس کریں ادھک مہد ہے ادھک مہد ہے ادھک مہد ہے سہولیت کی راجنیت نہیں ہونی چاہیے ادھک مہد ہے سہولیت کی راجنیت کرنے سے اس راج کا بھلا نہیں ہوگا ادھک مہد ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے یہاں نوکری بالی نہیں ہونے دیں اگر ویجاپن نکلے گا بھی تو کوٹ کچھری کر کے ہم جرور پھسا دیں میں نے پہلے بھی کہا کیا ادھک مہد ہے ابھی جو ورطمان پرستیتی پیدا ہوئی ہے وہ ایسے نہیں پیدا ہوئی ہے ان سبھی چیزوں کو عقلن کرتے ہوئے ورطمان پرستیتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ ابھی بات کرتے ہیں اس سے پہلے تو آپ لوگوں نے آدھے سے آدھک لوگوں کو پہلے باہر کے لوگوں کو بھر دیا ہے ہمارے پاس اس کے ڈاٹا بھی ہے کئی سارے آکڑے بھی ہے ہماری سکچہ منتری ہوا کرتی تھی یہاں پر خوڑرما کی نکل گئیں ادھے سے مہد ہے ان کے کارکال میں سکچکوں کی باہلے ہوئے ہیں ان کے جیلہ میں 173 بدوں میں باہلے ہوئے ہیں جس میں 47 لوگ اتر پردیس اور بیہار کے ہیں اور نام بھی پڑھ کے سنا دو تو بولیے نام یہاں پر ہے کہاں کہاں پداستہ پیتا ہے ادھے سے مہد ہے ادھے سے مہد ہے آج آپ دیکھ لیجئے جی پی ایسی میں ڈھائی سو بچوں کو ہم لوگوں نے باہلی کیا ہے کتنے لوگ باہر کے ہیں گین کے دکھا دیجئے کتنے پرتیسط ہوں گے وہ بھی دکھا دیجئے ادھے سے مہد ہے ادھے سے مہد ہے ادھے سے مہد ہے یہ چلے گا ہے ادھے سے مہد ہے یہ وہ لوگ ہیں ادھے سے مہد ہے ایسے ہی لوگوں کے وجہ سے صرف اوثر کہ ہم کو بنگلہ چاہیے ہم کو سیکروٹی چاہیے ہم کو گاڑی چاہیے ہم کو گھوڑا چاہیے اس کے لئے کبھی ادھر کبھی ادھر آج دیکھ مہد ہے بڑا ہی بچیتر بات ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں جرور کہیں نہ کہیں یہ چنتہ کرنے کے بات ہے یہ لوگ اس لوگ تنتر کو ابھی جس طریقے سے اس لوگ تنتر کا کھلوار ہو رہا ہے لوگ تنتر کا جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہے ابھی آپ آج ہی کا تاجہ خبر آپ کو دیکھیں ان کے ماندے میں ہم لوگوں نے پچاس پرتیسی بریدی کیا ادھے سے مہد ہے پارہ سکچکوں کے ماندے بھی چالیس سے پچاس پرتیسی بڑھایا ادھے مہد ہے رسویہ دیدی کو سو پرتیسی بڑھایا ادھے مہد ہے منڈرگا کرمیوں کو پچیس سے تیس پرتیسی بریدی کیا ادھے مہد ہے ان کے اور وہ بھی ادھے مہد ہے اور محاوی دالے کو ملنے والے چھتی پرتی کا جو اندان ہے ادھے مہد ہے اس میں بھی 20 سے پچیس پرتیس سر ادھے مہد ہے اور ساتھ ساتھ آنے والا سمیہ میں جو ہمارے ہومگارڈ کے جوان ہیں ان کی بھی ماندے بڑھانے پر ہم کام کر رہے ہیں ادھے مہد ہے اور یہ پچھلی سرکار نے یہاں کے پولیس کرمیوں کو جو ان کی چھٹی تھی ان کی کیا ادھے مہد ہے گھر جا سکتے تھے نوکری بھی ٹھیک تے کر پا رہے تھے اتنے سنسائے کی استیتی تھی ان کا بھی سمادھان ہم لوگوں نے کتنے سرل طریقے سے کیا ہے ادھے مہد ہے ادھے مہد ہے ان کی نظر جھارکھن کے گریب جنتا پر کبھی نہیں نہیں رہی ادھے مہد ہے اور نہ یہ ست کا سامنا کر سکتے ہیں ادھے مہد ہے آپ کو معلوم ہی ہے یہ بات سویکار نہ چاہیے کی گیارہ لاکھ راسن کارڈ ڈیلیٹ کیے گئے تھے نام ہٹا دیئے گئے تھے لیکن آج یہ بھی سچ ہے اتریک بیس لاکھ راج سرکار نے اپنے کندے پر بھو جن دینے کار راسن کار بٹوا کر راسن دینے کار اس میں بھی پکش پات کہ ہم لوگ کو تھوڑا دو چار روپیا کم ملے گا ایف سی آئی سے آن آج خریدیں گے لیکن بھارت سرکار اس سے بھی ایف سی آئی سے بھی آن آج دینے سے انکار کرتا رہا ہے اور انتو گتوہ ہم لوگ بجار سے آن آج خرید کر کر ان کو باٹنے کلیے مجبور ہو گیا مہنگے دار پر تہاں یہ سہیوگ کرتے ہیں سہیوگ صرف پیچھے سے چھپے ارجے کے پیچھے سے کرنے سے کام نہیں ہوگا مہنے پہلے بھی کہا آج دیکھ مہد ہے سرکار ضرور سنکھیا بل کے ادھار پر بنتی ہے لیکن سدھن کو سر سمیتی سے آگے بڑھنا چاہیے آج دیکھ مہد ہے تب ہی راج کا سمگر وکاس کہ سپنے کو پورا کہہ جا سکتا ہے آج دیکھ مہد ہے بیگت بیس ورسوں تک مانکہ ترہی اٹھارو بستین ورس ہمارے بھی مان لیجئے اس کو چھوڑ دیجئے اس کے بعد تو ہم لوگوں نے شروع کر دیا جب تک ان کی سرکار تھی تب تک ماتر ساڑھے چھے لاکھ لوگوں کو پینسن ملتا تھا دیکھ مہد ہے اور آج وہ پینسن داری کی سنکھیاں کتنیاں دیکھ مہد ہے بیس لاکھ پینس سٹھ ہجار لوگوں کو پینسن ملتا تھا اب آپ لوگ جوڑ لیجئے کتنا پرتیسط بڑھ گیا ان کے پاس بھی بھی اس خجلی کا دوا ان لوگوں نے دھونڈ نہیں پایا دیکھ مہد ہے آندولن کا اوپج یہ راج جہاں یہاں کا آدھی واسی دلیت پچھڑا جیوان برتیس ورس تک آندولن کرتا رہا کھیتی باڑی چھوڑ کر گلہ سکھ رہا ہے بھوکا پیٹ پیٹ پہ گمشا بان کر کے راج الگ کرنے کا آندولن کر رہا ہے وہ آج بڑھا پے کے کھگار پر ہے ان کو پینسن دینے کے لیے ان کو سمجھ نہیں ملا ادھک مہد ہے ان کے سنسادن نہیں جھٹے ادھک مہد ہے ڈبل انجن کی سرکار میں اتنا کچھ بیج ڈالا پورا دیس کا اس کے بعد بھی سنسادن ان کو نہیں جھٹا پائے اس سے بلکل اسپس تھا ادھک مہد ہے اگر یہ ستہ سے باہر بے دخل نہیں ہوتے تو ہمارے وہ آندولن کاری لوگ اور وہ گریب گروہ آدھی واسی دلیت پیچھڑے پھر اپنی آواج بلند کرنے کی چھمتا بھی کھو چکے ہو ادھک مہد ہے ادھک مہد ہے اسی بیچ ہم لوگ آنے والے پیڑی کو اور مجبوط بنانے ہے تو ساویتری بھائی پھولے سمردھی یوجران ہم لوگوں نے تارم کی ادھک مہد ہے اس میں ادھک مہد ہے لگ بگ نو لاکھ بچیوں کو ہم لوگوں نے جوڑنے کا کام کیا ہے ادھک مہد ہے جہاں ان کی پڑھائی نہ چھوڑ جائے اور اچھ سچا تک وہ آگے جائے جو بال بیوہ کی بات آتی ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو بال بیوہ کہاں ہوتا ہے دیکھنے گریب گھر میں ہوتا ہے سمران پریواروں میں نہیں ہوتا ہے جس گھر میں گریبی ہے اسکچک پریوار ہے مزدور ہے وہیں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آج اپنے بچوں کو وہ اپنا بوجھ نہ سمجھے اسی لئے ہم لوگوں نے ایسی جو جنائل لائی ادھک مہد ہے تاکہ اپنے بچوں کو بہتر سکھا دے اور آنے والی پیڑھی مجبوطی سے اس راج کی بکاس میں اپنا یوگدان دے ادھک مہد ہے ادھک مہد ہے اس کی چنتہ کیے بیگر راج سرکار نے اگری مرہات کے روپ میں اس راج کی کسانوں کو 35000 روپے پرتی کسان دینے کا کام کیا ہے 3500 ادھک مہد ہے مکمنٹی روجگار سنجن یوجنہ کو مجبوطی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے پسودھن یوجنہ کو بھی مجبوطی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے ادھک مہد ہے چھاتر ویرتی ادھک مہد ہے پہلی بار دو سے تین گناہ بڑھائے گئے ادھک مہد ہے اسکول تو ان لوگوں نے بند ہی کیا ادھک مہد ہے ابھی ہم لوگ لگ بک پانسو نئے اتکرس بڑھایا بڑھا رہے ہیں ادھک مہد ہے اور اس سے بڑھا لے تو ہمارے اسی ورس اس میں پڑھائی ہم لوگ پرارم کرنے جا رہے ہیں اور جس میں بلکل وہ جو سکھا ہوگا جس کو لے کر کے ہمارے بچوں یا ہمارے گرامی شہدر کے بچوں کی چینطہ ہوتی ہے کہ پرائیویٹ بچوں کے ساتھ وہ کمپل نہیں کر پاتے ہیں وہ اب کمپیٹیشن میں بھی مجبوطی کے ساتھ ان کے کمپیٹیشن میں جس سالے سکتے ہیں دیکھ مہد ہے اور آپ نے دیکھا یہ ادھک مہد ہے جی پی ایسی کا ایکزام ان کے سرکار میں جی پی ایسی کیا استطیق کیسے رہی ہے کسی سے چھپا نہیں ہے کوٹ کچھری سی بی آئی ایڈی سب ہو ہوا پڑا ہے پرائیویٹ سفر ریزنٹ سالوں سال اور آپ نے دیکھا ادھک مہد ہے اس جی پی ایسی میں ہم لوگوں نے ریکار تور سمیہ پر پرکاسیت بھی کیا نیوکتی بھی کی اور آج پرادی کاری کے روپ میں راج کی بھی بھیل کونے میں کاریرت بھی ہیں دیکھ مہد ہے اور تو اور ادھک مہد ہے ہم سب جانتے ہیں آدھی واسی دلیت پچھڑا سنکھیک بہول راج ہے کون اپنے بال بچوں کو بیدیسوں میں پڑھنے کے سپنے دیکھتا ہے بیدیسوں کا سپنا تو چھوڑیے یہاں ہائر ایڈیوکشن انجینئر ڈاکٹر بنانے کے لیے بھی سپنے کم دیکھتے ہیں جو اکہ دگا نکل گیا سو نکل گیا ادھک مہد ہے آج ہم لوگ بیدیسوں میں پڑھنے کے لیے ہنڈیٹ پرسنڈ سکولر سپ راج سرکار دے رہی ہے دیکھ مہد ہے جو بھارت میں سب سے پہلے اسی راج میں شروع ہوا ابھی اور کئی راج اس کو بھی آپ کوپی کرتے ہیں اب یہ گورپ کی بات ہے دیکھ مہد ہے کہ جھارکھن جیسے پچھڑے راج یہ بنایا جارے کانون کو دوسرے راج فولو کر رہے ہیں اب تک پرچلن یہ تھی ہم دوسرے راج کی کانونوں کو فولو کر دیں وہاں سے کوپی لالا کر کے ہاں امپلیمنٹ کرتے تھے آج ہمارے ان کانونوں کو دوسرے راج اپنے راج میں لالو کر رہے ہیں یہاں تک کی بھارت سرکار راج سرکار کے دوارہ بنایا جارے ہیں کانونوں کو سٹڈی کر رہی ہے بھائی راج سرکار کیسی کر رہی ہے جو ہم لوگوں نے مجدوروں کو لے کر بنایا ہے اور مجدوروں کو لے کے بھارت میں پہلی بار یسی پہل ہوئی ہے کہ جہاں آج مجدوروں کو دیس کی کسی کونہ میں رہے دنیا کے کسی کونہ میں رہے اس کی سرکشہ کی گارنٹی دی جائے گی اور آج بھارت سرکار ہمارے ان نیموں کو اپنا کر کانون بنانے کی تیاری کر رہا ہے کئی ایسی چیزیں ہیں اب میوٹیشن کو سرل کرنی کی بات ہو کسان پاک سالہ کی بات ہو آپ دیکھیں سبھی جیلوں میں کسان پاک سالہ کسانوں کو ورطمان پرشتی میں جہاں گلوبل واربنگ کو لے کر کے پورا پریابرن اُتھل پتھل ہوا پڑا ہے نسی طروب سے کسانوں کو بھی نئی پددتی نئی طریقے سے اپنی کسان کھیتی باڑی کاری کی یوجنا بنانی ہوں گی ان کو کیسے پرشتیشن دیا جائے گا اس کے لئے ہر جیلامی کسان پاک سالہ کا نربان کیا جا رہا ہے دیکھیں ہوتے کہے تو بن کے تیار ہو گئے میں چاہوں گا بھی پرشتی لوگوں کو جا کر دیکھیں وہ کسان پاک سالہ کیسے ہی ہے ہم نے جتنی ہماری سمجھ تھی اتنا ہم نے وہاں پر لگا دیا اگر ادھر سے کوئی بہتر سجا ہوگا تو نسی طرف سے سرکار گرہن کرے گی اور ہم اپنے کسانوں کو بہتر کسان کھیتی کرنے کی پددتی بتانے میں بتانے کا کام کریں گے